موسیقی موسیقی السلام علیکم وعلیکم السلام تمہیں پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی کہانی سناوں گا کیا تم تیار ہو ہاں اسلام کے لیے پیغمبر ابراہیم نے ایک اہم قردار نبھایا ان کی زندگی کے دوران اللہ نے انہیں جو بھی حکم دیئے تھے انہوں نے اسے پورا کیا انہوں نے جو عقیدہ ثابت کیا اس کے نتیجے کے طور پر اللہ نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ دنیا کے سارے ملکوں کے حکمرہ ہوں گے اب ان کی کہانی شروع کرتے ہیں بسم اللہ دارتان پیغمبر ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بیبیلون حکومت میں بہت وقت پہلے ہوئی تھی انہیں اکلمندی سے نوازا گیا تھا اور اسی وجہ سے ان کی بچپن میں بھی انہیں بہت خاص سمجھا جاتا تھا جب پیغمبر پیدا ہوئے اس وقت لوگ سورج چاند اور تاروں کی پرستش کرتے تھے بلکہ وہ بوت پرستی بھی کرتے تھے ابراہیم کے والد ایک سنگ تراش تھے اور وہ اپنے ہاتھوں سے پتھر کے بوت بنایا کرتے تھے ان کے والد نے کبھی اللہ کی عبادت نہیں کی بچپن میں ابراہیم اپنے والد کو ان پتھروں سے بوت بناتے دیکھا کرتے ابراہیم ان عجیب سے بوتوں کو دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتے اور کبھی کبھی ان کے ساتھ کھیلا کرتے لیکن جب انہوں نے وہی بوت عبادت گاہوں میں دیکھے تو وہ پریشان ہو گئے انہیں حیرت ہوئی کہ کیوں لوگ ان بوتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں لہٰذا انہوں نے اس کے بارے میں اپنے والد سے پوچھنے کا فیصلہ کیا ایک دن جب ان کے والد مردوخ کا بوت بنا رہے تھے تب پیغمبر نے ان سے پوچھا ابو لوگ ان کھلونوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو آپ بناتے ہیں یہ ہمارے خدا ہیں ان کے والد نے جواب دیا ہمیں ان کی دعائیں حاصل کرنے کے لیے ان کی عبادت کرنی چاہیے پیغمبر نے پوچھا اس کے کان اتنے بڑے کیوں ہیں ابو یہ سب سے بڑے خدا ہیں مردوخ انہوں نے جواب دیا ان کے بڑے کان گہرے علم کی نشانی ہے حالاکہ تب ابراہیم کی عمر محض سات برس کی تھی لیکن وہ اپنی ہسی نہیں روک پائے وقت بیٹنے کے ساتھ ہی ابراہیم اقل مندی اور علم کے ساتھ بڑے ہوئے وہ جانتے تھے کہ اللہ ہی بس ایک مالک ہے جیسے ہی وہ بڑے ہوئے ان کے دل میں بتوں کے لیے نفرت بڑھ گئی ابراہیم اب سولہ برس کے ہو چکے تھے جب بھی وہ اپنے والد کے ساتھ عبادت گاہ جاتے لوگوں کو بت پرستی کرتا دیکھ کر اداس ہو جاتے انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے قربانی دیتے ہیں ایک دن ابراہیم نے گھر چھوڑ دیا اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے اللہ پاک پروردگار وہ کافی لمبے وقت تک چلے اور آخرکار ایک پہاڑ کے نزدیک پہنچے وہ پہاڑ پر چڑھ گئے اور ایک گفہ کے نزدیک بیٹھ گئے وہ وہاں بہت لمبے وقت تک بیٹھے اور جب انہوں نے اوپر دیکھا انہیں ایک چمکتا ستارہ نظر آیا جب انہوں نے اس ستارے کی خوبصورتی دیکھی تو انہیں لگا کہ شاید وہی اللہ ہیں لیکن کچھ دیر بعد وہ ستارہ غائب ہو گیا انہیں احساس ہوا کہ وہ ستارہ اللہ نہیں ہے کیونکہ اللہ کبھی غائب نہیں ہو سکتے تھوڑی دیر بعد چاند آیا چاند بہت بہت خوبصورت تھا لہٰذا ابراہیم کو لگا چاند اللہ ہو سکتا ہے وہ چاند کو ٹک ٹکی لگا کر لمبے وقت تک دیکھتی رہے لیکن کچھ گھنٹوں بعد جب چاند آسمان سے غائب ہو گیا تب انہیں احساس ہوا کہ چاند اللہ نہیں ہے ابراہیم مایوس ہو گئے لیکن وہ مسلسل پہاڑ کی اوپر بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھتے رہے اب صبح ہو چکی تھی اور تب ہی سورج اوپر آیا انہوں نے چمکتے سورج کو دیکھا اور پھر سوچا کہ وہ اللہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بہت بڑا ہے اور بہت چمکدار لیکن شام ہوتے ہی جب سورج آسمان میں ڈوب گیا تب انہیں احساس ہوا کہ وہ اللہ نہیں ہے کیونکہ اللہ کبھی ڈوب نہیں سکتے اب ابراہیم کو احساس ہوا کہ اللہ کو کبھی بنایا نہیں جا سکتا انہیں سمجھ میں آیا کہ اللہ نے ہی سب کی تخلیق کی ہے سورج کی چاند کی اور ستاروں کی پھر انہوں نے زمین پر سجدہ کر شکر ادا کیا وہ جانتے تھے کہ اللہ ان کی رہنمائی کر رہی ہیں انہیں یہ احساس ہوا کہ اللہ نے انہیں اپنا پیغمبر چنا ہے اللہ نے انہیں چنا ہے لوگوں کی رہنمائی کے لیے یہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک نئی زندگی ہونے والی تھی وہ اپنے والد کو یہ خوشخبری دینے کے لیے اپنے گھر واپس آئے لیکن یہ سب سننے کے بعد ان کے والد بہت ناراض ہو گئے تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے خداؤں کو ناماننے کی انہوں نے غصے میں پوچھا ابو آپ میرے پیچھیں آئیں میں سچ کی راہ پر آپ کی رہنمائی کروں گا اگر آپ اب توبہ نہیں کریں گے تو اللہ آپ کو سزا دے گا پیغمبر نے ان سے کہا اگر تم یہ سب بولنے سے اب باز نہیں آئے تمہیں لوگوں سے تم پر پتھر پھینکنے کو کہوں گا ان کے والد نے چیختے ہوئے کہا اس کے بعد پیغمبر کو ان کے والد نے گھر چھوڑنے کے لیے کہا ابراہیم اپنے والد کی جانب سے کافی مایوس ہو گئے انہیں احساس ہوا کہ وہ زیادہ کچھ اور نہیں کر سکتے تھے لہٰذا انہوں نے گھر چھوڑ دیا اور وہ پھر وہ رہنمائی کرنے کے لیے اپنی حکومت کے دوسرے لوگوں کے پاس گئے انہوں نے جانا کہ ان کا کام لوگوں کو اللہ کی جانب واپس لانا ہے ابراہیم بازار گئے اور بولے اللہ ہی صرف اور سچا مالک ہے اللہ کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں اس کے سوائے کوئی اور عبادت کے قابل نہیں میں اب بدپرستی ہرگز نہیں کروں گا بازار میں جب لوگوں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا تو وہ بہت ناراض ہوئے تم لوگ بدپرستی کیوں کرتے ہو انہوں نے ان سے پوچھا کیا تمہیں نہیں لگتا کہ ان میں کوئی طاقت نہیں ہے لوگوں نے انہیں وہاں سے جانے کے لیے دھمکایا لہٰذا ابراہیم کو بازار سے جانا پڑا لیکن پیغمبر نے ایک ترکیب سوچی جس سے انہیں بتایا جائے کہ بدپرستی ٹھیک نہیں ایک دن ندی کے کناریک بڑا جلسہ تھا اور پیغمبر جانتے تھے کہ شہر کے سارے لوگ وہاں موجود ہوں گے پیغمبر نے تب تک انتظار کیا جب تک انہیں یقین نہیں ہوا کہ شہر میں اب کوئی نہیں ہے پھر انہوں نے کلہاڑی لی اور عبادتگاہ کے اندر گئے عبادتگاہ کے اندر بہت سارے بت رکھے تھے اور پیغمبر نے اپنی کلہاڑی سے سارے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا ایک کے بعد ایک انہوں نے سارے بت توڑ دیئے سوائے ایک کے وہ عبادتگاہ کے اندر سب سے بڑا بت تھا انہوں نے اس بت کے گلے میں کلہاڑی ٹانگی اور وہاں سے چلے گئے اگلے دن جب شہر کے لوگ عبادتگاہ میں عبادت کرنے آئے تو وہ بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے وہ ٹکڑے چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے پوری جگہ پر وہ سبھی اکٹھا ہوئے اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کس نے اس حرکت کو انجام دیا ہے کل بازار میں ایک جوان لڑکا تھا ان میں سے ایک نے کہا وہ ہمارے خدا کی مخالفت کر رہا تھا میں اسے جانتا ہوں اس کا نام ابراہیم ہے دوسرے آدمی نے کہا لوگوں نے پیغمبر ابراہیم کو ڈھونڈا اور انہیں عبادتگاہ میں لے آئے کیا تم ہو وہ جس نے ہمارے خدا کے ساتھ یہ کیا ہے انہوں نے ان سے پوچھا یہ مورتی یہاں تھی ہاں یہ بڑی والی پیغمبر نے جواب دیا تم لوگ اس سے کیوں نہیں پوچھتے یہ بتائے گی اگر یہ بول سکتی ہے اس بات نے لوگوں کو اور ناراض کر دیا تم اچھی طرح جانتے ہو یہ بت بات نہیں کرتے تب پیغمبر ابراہیم نے کہا تو تم لوگ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جب یہ بت بات نہیں کر سکتے نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں کیا تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے لوگ شرمندہ ہوئے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے انہوں نے دیکھا کہ بتوں کے ٹکڑے ساری جگہ پر بکھرے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ کو احساس ہوا کہ ابراہیم صحیح کہہ رہی ہیں جبکہ باقی ابھی بھی ان سے بہت ناراض تھے اسے سزا دو انہوں نے کہا وہ بتوں کو تہس نہس کرنے کا بدلہ لینا چاہتے تھے انہوں نے انہیں زنجیروں میں بان دیا اور ان کے چاروں طرف مشورہ کرنے کے لیے کٹھا ہو گئے کہ پیغمبر کو سزا کیسے دی جائے اسے آگ میں جلا دو ان میں سے ایک نے کہا ایسی آگ لگاؤ جیسی کسی نے نہ دیکھی ہو اور اسے اس میں پھینک دو سب کو لگا کہ یہ ایک اچھی ترکیب ہے بیبی لون کی لوگوں نے اتنی بڑی آگ جلانا شروع کی کہ پرندہ بھی اس کے اوپر سے پر نہ مار سکے وہاں اتنی گرمی تھی کہ کوئی بھی نزدیک نہ جا سکا ماشاءاللہ یہ ایک بہت امدہ کہانی تھی آج کے لیے اتنا ہی میں تمہیں باقی کہانی کل سناوں گا ٹھیک ہے ابو اب میں کیا تم سے اس کہانی کے مطالق کچھ سوال پوچھوں جی پوچھیں پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کہاں ہوئی تھی بیبی لون وہ بیبی لون میں پیدا ہوئے تھے ماشاءاللہ یہ صحیح جواب ہے اب مجھے بتاؤ پیغمبر کے والد کیا کرتے تھے میں تمہیں کچھ سراغ دیتا ہوں پہلا بڑھائی دوسرا سنگتراش اور تیسرا لکڑھارا یہ بہت آسان تھا دوسرا وہ ایک سنگتراش تھے ہم پھر سے سہی اب اگلا سوال یہ بتاؤ پیغمبر کو گھر چھوڑنے کے لیے کیوں کہا گیا ہم پیغمبر نے بدپرستی کرنے سے انکار کر دیا تھا اس سے ان کے والد بہت ناراض ہو گئے تھے اور اسی لیے ان کے والد نے ان سے گھر چھوڑنے کو کہا یہ صحیح ہے نا ابو بلکل صحیح میرے بچے اچھا بیبی لون کی لوگ پیغمبر پر ناراض کیوں ہوئے پیغمبر بیبی لون کے لوگوں کو سبق سکھانا چاہتے تھے اسی لیے انہوں نے ان بوتوں کو توڑ ڈالا جن کی وہ عبادت کرتے تھے ماشاءاللہ بلکل صحیح جواب آج کے لیے اتنا ہی میں تمہیں باقی کہانی کل سناؤں گا شب با خیر شب با خیر شب با خیر